نمسکار تاراترہ بویج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مہارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائیب ضرور کریں گلام نبی آزاد کے سمرتن میں جی ٹوئنٹی تری کی بیٹھک کے بعد لگاتار کانگریس پارٹی کے اندر دوستو پوری طریقے سے بغاوت شروع ہو چکی ہے اور آج کانگریس کی راشتی ادھک سونیا گاندی نے بڑا اعلان زاری کر دیا کہ جی ٹوئنٹی تری کی بیٹھک کے بعد اب ان سبی نیتاؤں پر بڑا ایکشن لیا جائے گا وہیں میڈیا سوتروں کے حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان نیتاؤں کو کانگریس پارٹی سے برخواست کرنے کے لیے سی ڈی وی سی کی بیٹھک کے اندر بڑا نرنر لیا جا سکتا ہے اور یہ بھی بڑی خبر ہے کہ جی ٹوئنٹی تری کی بیٹھک کے بعد گولام نبی آزاد اور اس ٹوئنٹی تری کی بیٹھک کے سمرتر میں قریب دو سو کانگریس کے نیتاؤں کے اسٹیپہ دینے کی خبریں سامنے آ رہی ہے وہی گولام نبی آزاد کو راج سوا سے کانگریس پارٹی کے دورہ ہٹائے جانے کے بعد لگاتار بری جے پی پارٹی گلام نوی آزاد کو بھاجپا پارٹی کے اندر سامل کرنے کی دگہ تار تاور توڑ کوشش سے کر رہی ہے وہی جی ٹوئنٹی تری کی جمہو کسمیر کے اندر ہوئی بیٹھک کے بعد کپیل سمبل اور راج ببر نے بڑے طور پر اعلان بھی جاری کر دیا تھا کہ ضرورت پڑی تو کانگریس پارٹی کو اخار کر پھیک دیا جائے گا جس کے بعد میں ڈرے راہل گاندی اور سونیا گاندی نے امرجنسی بیٹھک بھی کی گئی تھی لیکن اس دوران یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ کپیل سمبل راج ببر اور گلام نوی آزاد کے سمرتن میں جی ٹوئنٹی تری کے تیبیس بڑے نیتا جو کانگریس پارٹی سے استیفہ دیکھ کر بھاجپا پارٹی کا جلد دامن تھامیں گے اور یہ بھاجپا پارٹی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کی پسلے پچاس ورسوں سے لمبے ورسوں سے راج نیتی کا جو عوضہ سنبھال رہے بڑے بجرگ نیتا اس بار بی جے پی کے اندر تابڑ توڑ بیٹنگ کریں گے وہی دوستو اگر آپ بھی چاہتے کہ بھاجپا پارٹی کانگریس پارٹی کو پوری طریقے سے اخار کر رکھ دے تو ویڈیو کو لائک اور کمیٹ وقت کے اندر جائے بھاجپا ضرور لکھیں پی ایم موڈی بھی لگا تار کوشی سے لگا تار جاری ہے بی جے پی کے نیتاوں کے دوارہ کی گلام نبی آجا جو پسلے لمبے سمجھ سے راج نیتی سبا دے کانگریس پارٹی کی لیکن کانگریس پارٹی کے راہل گاندی اور سونیا گاندی کے خاص نیتاوں کو جگہ دینے کی وجہ سے جی ٹوینٹی تری کے نیتا لگا تار بگاوت کے سر دیکھنے کو مل رہی ہے یا تک ہی یہ میڈیا سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ راہل گاندی کے خاص نیتاوں کو راج سبا اور صدن کے اندر بیجا جا رہا ہے اور جی ٹوینٹی تری کے نیتاوں کو باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جی ٹوینٹی تری کے نیتا لگا تار ناراجگی اور راہل اور سونیا گاندی کے خلاف کیمپین بھی چلا چکے اور اس بار بڑے طور پر اعلان ہے ویدان سبا کے چناؤ پانت راجیوں کے نزدیک ہے اور کانگریس کی یہ بگاوت کس بار کانگریس کو پوری طریقے سے لے ڈوبے گی جس کی وجہ سے کانگریس پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ کیسے بھی کر کے ان تیبیس بڑے نیتاوں کو منایا جائے اور انہیں واپس بلایا جائے کانگریس پارٹی کو سنگٹھت کرنے کے لیے لیکن کپیل سیمبل نے یہ بڑے طور پر بیان جاری کر دیا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی ان کو بڑا عوضہ یا پھر ان کو سمان نہیں دیتی ہے تو یہ کانگریس کے لیے ہی خطرہ ہوگا کیونکہ راجستان کے اندر سی ایم اصو گلوت اور سچین پائلٹ جو اپ مکہ منتری تھے ان کے بیچ میں بھی ایسا ہی بڑے طور پر بگاوت ہے جو جی ٹونٹی تری کے نیتاوں کے بیچ میں بگاوت چھیڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس پرکار سے کانگریس کے نیتا لگا تار بگاوت کر رہے ہیں اور پچھلے ایک سال کے اندر جس پرکار کانگریس کے نیتا اور ان کی سرکار گر رہی ہے راجیوں کے اندر اس کے بعد میں یہ بات ساپ ہے کہ اب اگلا نمبر راجستان کے اندر اور مہاراسترہ کے ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر ہے دوسری اور بی جے پی پارٹی کے نیتاوں نے راکیش ٹکیٹ کے کھڑا بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں وہیں آپ کو بتا دے کہ یو پی کے اندر ہوئی ماں پنچائت کے دوران اے بی پی نیوز کے پترکار کے دوران دیے گئے اسٹیپے کے اعلان کے بعد میں ان کا سب سے بڑا جھوٹ بکڑا گیا ہے اور وہ پترکار پوری طریقے سے بے نکاب ہو چکا ہے پی اے موڈی اور بی جے پی پارٹی کو لے کر دیے گئے بیانوں کے بعد میں وہیں دوستو راکیش ٹکیٹ اور گاجی پور بورڈر خالی کرنے کے اعلان جلد جاری ہو سکتا ہے اور کسان اور ان خالیستان کے لوگوں پر بھاجپا پارٹی بڑا ایکشن چلا سکتی ہے کانگریس کے جی ٹوئنٹی تری کی بیٹھک میں ہے اور کانگریس کے راہل گاندی اور سونیا گاندی کی ہوئی بیٹھک کے بعد سی ڈبلو ایس کی بیٹھک کے اندر بھی یہ بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے ان تیبیس بڑے نیتاؤں کو برخواست کرنے کا اور اگر ان تیبیس کانگریس کے نیتاؤں کو برخواست کیا جاتا ہے پارٹی سے کیونکہ ان کی بغاوت لگا تار دیکھنے کو مل رہی ہے زمو قسمیر کے اندر بھی دیکھا گیا کہ جس دوران سانتی پونڈ بیٹھک چل رہی تھی اور اس کے بعد بغواست ساپے کو لے کر بھی کافی زیادہ بوال بھی چڑا ہوا ہے تو دوسری اور گلام نبی آزاد کے ایک طرف سانتی پونڈ سبا اور جی ٹوئنٹی تری کی بیٹھک کے بعد دوسرے دن ایک ساموئی کارکرم کے اندر پہنچ کر پی ایم موڈی کی تاریف اور بی جے پی کو لے کر بیان دیے جانے کے بعد کانگریس پارٹی پھر بوخلا گئی ہے سونیا گاندی نے بوخلاات اور اپنی ہڑ بڑات کے قارن اپنا ورسسو کھوتی ہوئی نجر آرے اور انٹونیم گینگ کو لے کر لگا تار اب کانگریس کے نیتاؤں نے بھی اپنے بغاوت اور ان کے خلاف کیمپین سروع کر دیا گیا جو جلد بڑا ایکشن بھی ہوگا پاسیمی بنگال کے چڑاؤں میں کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکا ہے تو وہیں اسو دن اوے سی پارٹی کے نیتاؤں اور ایم آئیم کے پاسیمی بنگال کے ادرکس نے کانگریس اور ٹی ایم سی کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لیا جو اوے سی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے تو دوسری اور ٹی ایم سی سے آرزیڈی پارٹی یعنی لالو یادو اور اکیلیس یادو سے لگا کر کئی بڑے نیتاؤں نے سنگٹھن دے جیا یہاں تک ہی تیجسوی یادو نے بھی ٹی ایم سی کو سمرتن دے دیا ہے اور مہا گھت بندن کا اعلان ہو چکا ہے بی جے پی پارٹی کو ہرانے کے لیے لیکن بی جے پی کے کھکار نیتا لگا تار بڑے سے بڑے بیان دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ممتہ بنرجی اور کانگریس کی پوری طریقے سے نیند اڑ چکی ہے سی ایم یوگی آدیتی نات جلد پسیمی بنگال کے اندر بڑی سبا کریں گے اور اس ریلی کے اندر ممتہ بنرجی کو اکھاڑ کر پھیک دیا جائے گا وہی ممتہ کو لے کر سی ایم سیورہ سنگھ چوہان کی سبا ہوئی تھی کل اور اس دوران بھی کئی بڑے بیان بھی دیئے تھی مہاراشترہ کے اندر بھی بغاوت کے صورتے جو گئے عزید پوار سرد پوار اور ادھر تھاکرے کے بیچ میں ایم بیئے کی تین پئیوں کی سرکار کو لے کر پورو سی ایم دیو اندر فرڈنس نے بڑا بیان دے دیا کہ اب وہ سمیں جلد نزدیک آئے گا جب مہاراشترہ کے اندر پھر سے بھاج پا کا اور کمل کا پھول کھلے گا اور پی ایم موڈی بھی ممبئی کے اندر آ کر ایک بار پھر مہاراشترہ میں موڈی لہر چلا دیں گی کیونکہ ادھر تھاکرے نے گجراتی ووٹر کو ساتھ رہے اور بی ایم سی کے چناؤں کو مدی نظر رکھتے ہوئے بڑے طور پر کیمپین شروع کر دیا گیا ہے کیمپسو ادھر تھاکرے لیکن آپ کو بتا دے کہ جس پرکار پسلی منسیپل الیکشن گجرات کے دوزار اکیس میں تابڑ توڑ جیت ہوئی ہے اس کے بعد میں ادھر کو ڈر ستانا شروع ہو چکا ہے اور پوندوچری کے اندر کانگریس کی سرکار گرنے کے بعد اب پارٹی پر بھی سوال اٹھائے جارہے کہ آخر کانگریس کی راشتی ادھر کی رن نیتی کام نہیں آ رہی ہے کیونکہ جس دوران راہل گاندی مکہمت راشتی ادھر تھے اس دوران بھی سنبھل نہیں پا رہی تھی پاری اور اب گاندی پریوار کا پارٹی سے خاتمہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور ادھر کے پد پر بھی اب گاندی پریوار اگر لمبے سمیں تک رات تو کانگریس پارٹی کا ورسس سو ختم ہوتے ہوئے نظر آ سکتا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ پی ایم موڈی سے لگا کر گرہمت ریمی شاہ بھی پسیمی بنگال کے اندر ممتہ بنرجک پر بڑے بیان باجی کر رہے ہیں اور ٹی ایم سی کے اوپینین پول کے اندر یہ ساپ طور پر کہا گیا ہے سی ووٹر اور ایبی پی نیوز کی سروے میں میں کی اس بار بھی ممتہ بنرجک کی سرکار بنے گی ایک سو سنسٹھ سیٹے دکھائی دے رہی ہے بی جی پی پارٹی کی تابر توڑ اور کڑی ٹکر کے بیچ میں نبے سیٹوں کا آقلن دیا گیا ہے تو اوی سی کی پارٹی کو جیرو کانگریس پارٹی کو دو سیٹے تو وہی ایک انہیں پارٹی کو بھی قریب چار سیٹوں کا آقلن دیا گیا ہے شیف سینہ کا کھاتا بھی کھلتا نہیں نظر آ رہا ہے اور جمانت جب تو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جی ٹوئنٹی تری کے بیٹھے کی بعد میں کانگریس کے اندر بھی کافی زیادہ ہڑکمپ مچا ہوا ہے اس دوران کانگریس پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ جی ٹوئنٹی تری کے نیتا جل سے جلد پارٹی کے ساتھ میں ہو کیونکہ پانچ راجوں کے ویدان سبات چناؤ دو جار اکیس کے اندر ان کے انوبہوں کے طور پر جو کچھ بھی رن نتی تائے ہوگی اسی کے مدے پر کانگریس اپنا اگلا ریلی اپ پھر بڑے طور کا باسن دے سکتی ہے انیسہ کانگریس کا ان پانچ راجوں کے اندر بھی کھاتا کھولنا مشکل ہو رہا ہے وہی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ویدان سبات چناؤ نزدیک ہونے پر میڈیا ستروں کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جی ٹوئنٹی تھری کے دگز نیتا ان پانچ راجوں کے اندر الگ سے ریلیا بھی کر سکتے ہیں کانگریس کے خلاف میں جب آج پا پارٹی کو یہ بڑے طور کا فائدہ بھی ہوگا کہ ان چناؤں کے بیچ میں ہوئی ریلی کے بعد اب پوری طریقے سے اعلان ہو چکا ہے اور کانگریس کو خدڑنے کا سمیں آ چکا ہے محمد سیورا سنگھ چوان بھی کانگریس کو جھٹکا دے کر سی ایم بن گئے اور اب راج نیتی کے سانک کے ممتہ بنر جی گھائل سیننی کو ٹکر دینے پسیمی بنگال کے اندر میڈان میں اتر چکے ہیں وہی صورت کے منصفل الیکشن کے دوران آم آدمی پارٹی کے ہوئی تھابر توڑ زیت کے بعد میں ان کو لے کر بھی اب ایکشن کی تیاری میں سی ایم کے اجریوال بھی لگا تار کسان آندولن کو پرموٹ کر رہے ہیں اور کارسی قانون بلو کو پھارنے کے بعد لگا تار ویرود بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ویرود کے اجریوال اور دلی کی جنتہ کے لیے بڑے نقصان دائیک بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے تین ساڑھے تین مہینوں سے لگا تار گازی پور اور ٹیہری بورڈر پر کسان ڈٹے ہوئے اور کسانوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ایک سال تک یہ آندولن ایسے ہی چلے گا مارچ مہینے کے اندر اور ہی پنچائتوں کو لے کر بھی راکش ٹکیر نے بڑا بیان دیا کہ جلد سنسد کا لاکھوں ٹیکٹروں کے ساتھ میں گیراو کیا جائے گا وہیں آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب ضرور کریں جائے ہند وندے مارچ